اسلام علیکم آپ سب دوستوں کو شمائلہ کی کچن میں ویلکم ہے تو کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو میں بھی اللہ کے شکر فضل کرن سے ٹھیک ہوں تو بس تھوڑی سی طبیعت نہیں ٹھیک تھی میری اس لیے بہت کم ویڈیوز بھی ملی آپ لوگوں کو تو اب میں انشاءاللہ بہتر ہو گئی ہوں اور آپ لوگوں کو ٹائم پر ویڈیو بھی ملے گی تو آج ہم ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی چکن کڑائی تو چکن کڑائی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی پین میں کڑاہی میں ڈال لیں گے تو جلے کو میں نے پہلے سے آن کیا ہوا ہے اس کی فلم کو تھوڑا سا ہائی کر لیں گے ہم اپنی ملگی کے گوشت کو اس میں ڈال دیں گے ہم اپنی ملگی کے گوشت کو ڈال لیں گے وہ نا ہوں کہ ہم سائیوں کی ملگی کے گوشت کو ڈال دیں جس جوکی تو سب سے پہلے ہم ملگی کے جو بڑے بڑے پیسیز ہیں نا ان کو ہم کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے گوشت کے اندر چکن کے اندر اچھی طرح سے ڈیویلپ ہو جائے تو اس وجہ سے ہم اس کے جو شینکل وغیرہ ہیں شینکل کہہ رہی ہیں جو اس کے لیک پیس وغیرہ ہیں تھوڑے موسٹلی بڑے ہی ہوتے ہیں تو ان کو نا ہم کٹ لگا لیں گے شینکل آپ لوگوں کو پتہ ہے شینکل جرمن لینگویج میں کہتے ہیں تو میری تھوڑی سی نا زبان جو نا لینگویج مطلب سٹائل جو ہے وہ اسی طرح سے مکس ہوا پڑا ہوا ہے تو جو چھوٹی بوٹیاں مطلب ویسے تو اس کو بون لیس میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بون کے ساتھ اس کا پروپر ٹیسٹ اچھا ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے ہماریا اوئل کی گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈائر اپنی چکن ایر کر لیں گے چھوٹی بوٹیاں چھوٹی بوٹیاں چھوٹی بوٹیاں چھتن کو اویل میں ڈالنے کے بعد ہم ہلکا سا پرائی کر لیں گے فلم کو ہم ہائے ہی رکھیں گے کیونکہ مرگی سے پانی بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے خوش پھرائی کر لیں گے کیونکہ مرگی کے گوھر سے تو وہ پھر زیادہ گوھر کے بہر جانے کے چانسز ہوں گے تو اسی لیے ہم اپلک لائے ایرف لم کو ہائے رکھیں گے تاکہ جو اس کا پانی ہے جلدی سے ساٹھی ڈائے لکھنا خط بشترائی ہوتا جائے ختم ہوتا جائے شاہدہ پوچھتا جائے آسان لفظوں میں کہہ رہا ہی پانی جو ایرف مرگی کا ساٹھ ساٹھتا جائے جب تک ہماری ملکی ہوتی ہے جب تک ہم اپنے تماتر جو ہے تو اکڑا ہی میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ تماتر ہی زیادہ جاتے ہیں تو اسی لئے ہم نے بھی ادھر تقریباً آدھا کلو تماتر لیے ہوئے ہیں تو ان آدھا کلو تماتروں کو ہم اچھی طرح سے چوب کر لیں گے تو یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھوں گے کہ تماتر کو چھیل لیں گے پتہ چھلکے کے ساتھ ہی اندال سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمارے مسالے میں جو ساری چیزیں وہ مسالے چھلکے تماتر کے اور وہ سارا کچھ اسی طرح رہا جائے گا تو پھر وہ ہمیں اتنا اچھا پیس میں ملے گا تو اس لئے ہم چھلکے جہاں ان کو چھیل لیں گے تماتر کو چھلکے کو چھیل لیں گے دیکھیں صرف میں کیا کہہ رہی ہوں تماتر جو ہے ان کو چھیل لیں گے اگر تو آپ کے تماتر سکت ہے تو بھی ٹون باکس ڈیوٹیفور ڈائنٹ آپ چھیل چکے ہیں تو اگر ہمارے تماتر خوڑے نرم ہیں تو پھر ہم ان کو بڑے گڑے دو فیسز میں کٹ کے تو ڈال دیں گے تو جیسے ہی تماتر خوڑے نرم ہوگے تو اس کا چھلکہ ہم مکر سے نکال لیں گے اٹھا لیں گے تو دوسرا یہ راستہ ہے تو اور ایک بھی راستہ ہے اگر وہ بھی آپ کو یہ کی مشکل لگے تو گیس کے چھلے کو ہم آن کر لیں گے تو تماتر کو چھلی کی مدد سے یا پھوک کی مدد سے کسی طرح سلی تو دوسرا یہ غلطہ گیس کے چھلکوں تو دوسرا یہاں یہاں گیس کے چھلک سکتے ہیں ملکی پکھانی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے یہاں ہم نے تقریباً پانچ چملچ دہی لیا ہوا ہے دو چملچ ہم ابھی ڈال دے ہیں تو باقی کا دہی ہے ہم پھر بعد میں ڈالیں گے چملچ کو اس کے اندر یہ بھی راتھیں گے پھر اس کی دور پڑھنے والی ہمیں چلیں جی تو اب ہم اپنی مرگی کو دہی کے ساتھ اچھی طرح سے اپنی چکن کو بھوم لیں گے ملتے ہیں پھر دو سے تین منٹ میں چلیں جی تو ہماری مرگی دہی اور تیل کے ساتھ اچھی طرح سے پھرائی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اور بھی کریں گے ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے ہمیں اس میں اپنے ٹیماترز ڈال لیں گے اچھا ایک بات کا اور ہم خیار رکھیں گے اگر تو آپ کی مرگی بہت جلدی نہیں گلتی تو پھر تو ہم مطلب اس کو ڈک لیں گے ڈک کے پکا لیں گے مرگی کو ٹیماتر کو گلا لیں گے لیکن اگر آپ کی مرگی جو گوشت ہے چکن ہے جلدی گل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ڈکیں گے نہیں تاکہ پانی اڑتا رہے ہیں اور ہمارا چکن بھی ٹینڈر ہو جائے اور ٹیماتر بھی اچھی طرح سے کل جائیں تو چار سے پانچ منٹ ہم کو اسی طرح سے جب تک ٹیماتر کا پانی ڈسٹرائی نہ ہو جائے اور ہمارا چکن جو ہے اچھی طرح سے ٹینڈر نہ ہو جائے تو تب تک ہم اس کو اسی طرح پر پکائیں گے مطلب پھلی میں اس کا ہائی ہی رکھیں گے تو ملتے ہیں بھی پانچ سے سات منٹ میں دس منٹ بھی تقریبا لگ سکتے ہیں تو یہ ڈپینٹ کرتا ہے تو آپ لوگ خیال کر دیجئے گا تو جب تک یہ پانی ڈرائی ہوتا ہے اور سب کچھ ملتے ہیں پھر اوکے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ٹیماتروں کا پانی کتنا ریلیز ہوا ہے اور کتنی اچھے طریقے سے گل گئے ہیں تو اب اس پانچ پہ ہم ہم نے یہاں پہ لیسل اور پیاس کو اچھی طرح سے گلا کے رکھ لیا ہوا ہے یہ دیکھیں کیس طرح سے لیسل گلا ہوا ہے اور پیاس بھی تو ان کو گلانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر تو اب ہم ان کو فرائے کرتے تو پھر انہوں نے نرم نہیں ہونا تھا بلکل بھی جب فرائے کیا ہوا پیاس ہوتا ہے اور لیسل تو وہ بلکل اچھی طرح سے میش نہیں ہوتے تو اسی لیے ہم اپنے لیسل اور پیاس کو ہم نے سپریٹ سے گلا لیا ہوا ہے تو تب بھی بس بلکل جلدی جلدی سے میش ہو جائیں اور ہمیں پکانے میں سامنے ہو گیا ان کا مسالہ بھی اچھی طرح سے میش ہو جائے بیسے تو یہ سارا کچھ گلا ہوا ہے پھر بھی ساتھ ساتھ ہم اپنے مسالے ڈال دیں گے جو کہ کچھ یوں ہیں اس سے آپ کو دکھائیں گے بہت لمبی مرچ سے مسالے پارے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ایک ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون لال مرچ اور آدھا ٹی سپون کالی مرچیں تو ہم ان سب کو شامل کر دیں گے اس سے ہی ساف کر لیں گے دیکھا آپ نے ہماری ملگی کتنا خوش ہو گئی مسالوں کے ساتھ بہت مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے مسالوں کی جاتے انہوں نے دمال مچا دے کڑا ہی میں آدھا آدھا م OVER ادھا پیستہ ادھا ہم وہ ڈال دیں گے چٹ پٹھا کرنے کی دیئے نیمو ڈالنے کے لئے ایک دو سکون بڑی سی جو ہماری مرچ ہے مرچ 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 اس کو دھوڑا سای سے کٹ لگا لیں گے تاکہ جاکہ اندر پھوڑ نہ مچا گئیسے تو بچاری کے پھوڑے پھوڑے ہوئے ہیں شور اس میں کیا مچانا ہے تو دو سے تین پیس ڈال دیں گے اب اس پوائنٹ پہ ہم ایک تی سپون سکی میتھی ڈال لیں گے آپ نہیں بھی ڈالیں گے تو اچھی بنے گی لیکن میتھی تو کڑا ہی کی جان ہے تو ایک تی سپون ڈال ہی لیں گے اس پوائنٹ پہ ہم اپنا ہرا دھنیا بھی ڈال لیں گے پہلے اس کو ہم کٹ لیں گے تو ہرا دھنیا ہمارا کٹ گیا ہے تو اب ہم اس کو شامل کر لیں گے چلے کی آنچ کو بیلکل سلو کر دیں گے تاکہ ہماری کڑا ہی میں ایک اچھا سا کلر ڈیلپ ہو جائے پھر ہم اس کو کیا کریں گے وہ بات میں بتائیں گے آپ تو برنا بھی ویڈیو بند کر کے بھاگ جائیں گے تو پھر اب ہم اس کو کیا کریں گے بھی بات میں بتاؤں گی ٹنڈڈڈا تو ہماری کڑای پٹک کے ڈی شوٹ ہو کے تیار ہو گئی ہے اس کھانے کی دیر ہے تو جلدی جلدی سے آجائیں پھر کھا لیں بہت ہی اچھی بنی ہے بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے ہمارے سپریٹ مسالوں کی اور پھر کسوری میتھی کی جس نے تو مرگی میں جاتے ہی مرگی کو خوش کرنے کی بجائے سب کو خوش کر دیا تو آپ لوگ بھی پکائیے گا فیڈ بیک میں آکے بتا دیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگی تو تو چلو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا میری باتیں تو غتم ہوئی کوئی نہیں ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے اس لیے چلو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آؤٹ کیا ہوں گے ایک سیمپل اور ایزی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لب یو آل بائی اللہ حافظ موسیقی موسیقی